دعا پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و اصحابی و بارک و سلیم ربنا یسر لنا هذا الكتاب ولا تعصره وتمممه بالخیر و بکا نستاعین یا فتاح یا علیم ربنا یسر لنا هذا العلم ولا تعصره وتمممه بالخیر و بکا نستاعین یا فتاح یا علیم ربنا یسر لنا هذا الفن ولا تعصره وتمممه بالخیر و بکا نستاعین یا فتاح یا علیم آمین آمین ثم آمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و سلیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و سلیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و سلیم کتاب میں سے بھی تھوڑی سی عبارت دیکھ لیں الحمد للہ اللذی بیدیه تصریف الاحوال و تخفیف الاثقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال و علیہ و صحبہ المزارعین لہو فی الصفات والاعمال اما بعد میں گوید بندہ نیازمند بارکاہ رب سمد المعتصم بذیل سید الانبیاء محمد عنایت احمد غفر له الاحد کی این رسالہ است در علم صرف کہ بپاس خاطر شفیق محسن مجمع محاسن حافظ وزیر علی صاحب بجزیرہ انڈمین بمعرز تحریر درامت ورود حقیر دران جزیرہ از نیرنگ تقدیر بودا و کتاب از حیج علم نزد خود نداشت این رسالہ را بوضع نگاشت کہ بجائے میزان و منشعیب و پنجگنج و زبدہ و صرف میر بکار آیت و برفوائد دیگر ہم مشتمل باشت نفع اللہ به الطالبین و رزقہم و ای آیت تباع سنت سید المرسلین صل اللہ علیہ و علیہ آلہ اجمعین رسالہ مشتمل بریق مقدمہ و چہار باب و خاتمہ یہ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے اور فارسی بڑی قدیم اور وسیع زبان ہے اور ہمارے پرانے طلبہ فارسی زبان کے ماہر ہوتے تھے لیکن آج کل آہستہ آہستہ ہمتیں کمزور ہو رہی ہیں فارسی کا ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے اور اب تو بعض مدارس میں یہ اردو کے اندر یہ علم و سیغہ پڑھائی جاتی ہے تو ہم اردو کی کتاب بھی ساتھ پڑھ لیا کریں گے تاکہ جہاں طلبہ اردو میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اگر ان اسباق سے بعد میں فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکیں اردو میں کوئی مشکل لفظ وغیرہ آ جائے اس کو حل کر لیں گے ورنہ اصل لطف تو اس کتاب کا فارسی زبان میں ہے بھئی فارسی بڑی وسیع زبان ہے بہت قدیم زبان ہے اور کوئی زبان جتنی قدیم ہو اور اس میں جتنا زیادہ علمی کام ہوا ہو تحقیقات تصنیفات تعلیفات وغیرہ زیادہ ہوں اتنی ہی وہ زبان وسیع ہوتی ہے اور فارسی ایک تو بہت قدیم ہے پھر اس کے اندر علماء نے بہت زیادہ علمی عدبی تحقیقی کام کیا اور یہ زبان وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی تو فارسی اتنی زبردست زبان ہے فارسی میں آپ دو چار لفظوں میں جو بات بیان کر دیتے ہیں اردو میں وہ دو تین سطروں میں بھی جا کر مشکل سے آپ بیان کر پاتے ہیں تو اتنی زبردست زبان ہے تو لہٰذا ہم فارسی ہی میں یہ پڑھیں گے البتہ آخر میں اردو کی کتاب سے بھی پڑھ لیا کریں گے میں سمجھایا تو فارسی کی کتاب سے ہی کروں گا اردو کی کتاب بھی آخر میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ حل ہوتی چلی جائے گی اگر کوئی اس میں بات مشکل آ جائے یا لفظ کوئی مشکل آ جائے اس کو ہم حل کر لیں گے تو آپ نے پوری محنت کرنی ہے اور ابواب آپ کو بہترین یاد ہونے چاہیے پھر ہی آپ علم السیغہ سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں گے تو لہذا ایک فارسی کی کتاب بھی اپنے ساتھ رکھیں ایک اردو کی بھی رکھیں اور پھر خصوصاً یہ سبق آگے بھی اگر کبھی کسی کے کام آئے کوئی چاہے فارسی پڑھنے کا ذوق ہوا جس کا اس کے لیے بھی یہ مفید ہو جائیں گے اور جو اردو کی کتاب سے پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی وہ کتاب آسان ہو جائے گی تو دونوں سے پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ امید ہے وقت زیادہ اس میں نہیں لگے گا کیونکہ ایک مرتبہ سمجھانا ایک مرتبہ ہوگا وہی فارسی کی کتاب سے میں سارا سمجھا دوں گا آپ کو اچھی طرح انشاءاللہ بہترین سمجھ جائیں گے بہت بس پھر اس کے بعد اردو کی کتاب کی صرف عبارت پڑھ لیا کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ بہترین حل ہو گیا دوبارہ تقریر کی ضرورت نہیں بھئی مصنف علم السیغہ کا نام جو ہے وہ مفتی عنایت احمد ہے یہ بڑے جید عالم دین تھے آج سے تقریباً کوئی دو سو سال تقریباً دو سو سال قبل یہ ہندوستان کے قصبہ دیوہ میں پیدا ہوئے سن بارہ سو اٹھائیس ہجری میں آج کل تو ہے نا چودہ سو انتالیس ہجری چودہ سو انتالیس ہجری ختم ہو رہا ہے اور یہ تو تقریباً یہ کتنے ہو گئے تیرہ سو اٹھائیس چودہ سو اٹھائیس اور تقریباً دو سو دس گیارہ سال دو سو دس گیارہ سال قبل ان کی پیدائش ہوئی بھی اور یہ شاہ محمد اسحاق صاحب جو محدد سے دہلوی مشہور و معروف ہیں ان کے شاگرد ہیں ان سے علم حدیث حاصل کیا اور پھر اس کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور مفتی کے عہدے پر بھی فائز ہوئے ان کی زندگی کی خاص بات کہ انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں حصہ لیا یہاں پر برے سغیر پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا تو انگریزوں کے خلاف یہاں کے لوگوں نے علماء نے جد و جہد کی اور عالم بغاوت بلند کیا کہ یہ ہمارے ملک پر قابض ہیں اور لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں تو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف ہوئی لیکن اس میں برے سغیر کے لوگوں کو شکست ہوئی اور پھر اس کے بعد انگریزوں نے ان پر اور زیادہ ظلم وغیرہ کیا بہت سینکڑوں ہزاروں علماء کو پھانسیاں دے دی گئیں توپ کے گولوں سے ان کو اڑا دیا گیا تو بہت زیادہ ظلم کیے اور پھر انگریزوں کی ایک بڑی بدنامے زمانہ جیل تھی جسے کالا پانی کہتے تھے بھئی تو جن لوگوں سے انگریزوں کو زیادہ خطرہ ہوتا تھا یا جن کو زیادہ سزا دینی ہوتی تھی تو ان کو کالا پانی جیل بھیج دیا جاتا تھا اور یہ ہندوستان کا علاقہ تھا لیکن ہندوستان سے تقریباً سات آٹھ سو کلومیٹر دور سمندر کے اندر تھا ہندوستان کے ساحل سے سات آٹھ سو کلومیٹر دور سمندر میں یعنی ایک چھوٹا سا چوکچ جزیرے تھے ان کو انڈامان کے جزیرے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انڈامان ابھی ہم نے کتاب میں پڑا انڈامین لکھا ہوا ہے تو انڈامین یہ جزیرے کا نام ہے اور انڈامین بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اور انڈامان بھی انڈامان بھی کہتے ہیں اس جزیرے کو انڈامین بھی کہتے ہیں تو یہ انڈامان کے جزیرے تھے چھوٹے چھوٹے کچھ جزیرے تھے اور چاروں طرف سینکڑوں میل تک سمندر ہی سمندر ہے اب وہاں سے اگر کوئی بھاگنا بھی چاہے تو کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا کوئی صورت ہی نہیں ہے اور پھر وہاں انہوں نے ایک جھیل بھی بنائی اور بڑی خوفناک جھیل بہت زیادہ لوگوں پر مسلمانوں پر علماء کو جن کو بھی وہاں رکھتے تھے مسلمان بھی ہوتے اور بھی جنگ آزادی میں جنہوں نے حصہ لیا انگریزوں کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی چاہے وہ ہندو تھے چاہے کوئی اور تھے سب کو وہاں قید قید کرتے اور بے انتہا ظلم و بربریت کرتے تھے ان پر بے انتہا ظلم بھئی بہت لوگوں کو وہیں پر کوئی بھاگنے کی کوشش کرتا ان کو پھانسیاں دے دی جاتی بھئی اور قتل کر دیا جاتا مار مار کے ان کو قتل کر دیتے تھے اور کوڑے لگائے جاتے ان کو دن رات ان سے مشقت لی جاتی اور پھر الگ الگ سب کو الگ الگ رکھتے تھے کہ کسی سے ملنا جھلنا ہی نہ ہو حتیٰ کہ دو آدمی اگر اس جیل میں ہوں تو سالوں تک ان کو پتا نہیں چلتا تھا کہ فلاں بھی اسی جیل کے اندر ہے بھئی تو باز مطلب ایسا بھی ہوا دو بھائی جیل میں اسی جیل میں چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے سالوں تک ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ چھوٹا بھی یہیں پر ہے بڑا بھی یہیں پر ہے بھئی اچانک کبھی ملاقات ہو گئی ہے نظر آ گیا تو پتا لگ گیا ورنہ پتے بلکل الگ الگ رکھتے تھے تاکہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور یہ انگریز کے خلاف بھغاوت کا خیال دل سے نکال دیں لیکن ان لوگوں نے جد و جہد کی ہمارے بڑے بڑے علماء کو وہاں قید کیا گیا اور بے انتہا ظلم و ستم کیا گیا لیکن وہ انہوں نے اپنی جد و جہد کو اپنے ارادوں کو ترک نہیں کیا اور بالآخر انگریز کو سب کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور سب کو رہا کرنا پڑا لیکن بڑے عرصے کے بعد جا کر یہ تو مصنف جو ہیں انہوں نے بھی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا انگریزوں نے ان کو بھی قید کر کے کالا پانی کی جیل میں جزیرہ انڈمان پر بھیج دیا اور یہ وہاں کئی سال تک قید رہے بھئی کئی سال تک قید رہے پہلے تو بس نام ہی سنتے تھے اب تو ان کی تصویریں وغیرہ بھی عام مل جاتی ہیں انسان دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے کتنے خوفناک جگہ انہوں نے منتخب کی تھی کہ جہاں بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہر طرف سمندر ہی سمندر ہے اور پھر وہاں پر ظلم و ستم کرتے تھے ظلم و ستم کے طریقے انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور پھر وہاں سمندر کا پانی ہوتا تھا ہر وقت جو ہے نمی ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے کمرے قید خانے جو بنائے ہوئے تھے وہ چھتیں زمین وغیرہ ان کی ہر وقت جیسے نمی ہوتی ہے پانی وغیرہ تھوڑا تھوڑا اور تو بڑی تکلیف میں وہاں ان لوگوں نے وقت اوزارا بہت سے لوگ تنگ آ کر وہاں تکالیف کی وجہ سے بہت سے قیدی خود کو شکر لیا کرتے تھے اتنی خوفناک جیل تھی تو یہ مسننح بھی وہاں قید ہوئے اور یہ وہاں انہوں نے کئی سال گزارے اور یہ بڑے جید عالم دین تھے اس کا اندازہ ان کی اس کتاب سے ہوتا ہے جزیرہ انڈامان میں ہی انہوں نے یہ علم السیغہ لکھی بھئی اور وہاں جزیرہ انڈامان میں تو کوئی کتاب بھی نہیں تھی بھئی خود بھی لکھتے ہیں میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے صرف اپنے حافظے سے انہوں نے اتنی زبردست کتاب لکھئے کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اسی طرح وہاں بھی یہ اور بھی علمی کام کرتے رہے اور بھی چند کتابیں لکھیں اسی طرح ایک انگریز کے لیے انہوں نے ایک کتاب کا عربی سے اردو ترجمہ کیا دو سال لگائے اور پوری کتاب کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا اور خوسی کی وجہ سے وہ انگریز نے خوش ہو کر ان کی رہائی کروا دی اس نے رہی انگریز افسر نے تو یہ واپس آیا اور پھر ہندوستان میں رہنے لگے اور پھر اس کے بعد یہ حج کے سفر پر جا رہے تھے تو بحری جہاز کے اندر حالت احرام میں تھے جدہ کے قریب جو ہے ان کا جہاز ایک پہاڑی سے ٹکرا کر ڈوب گیا اور مفتی صاحب اور ان کے تمام ساتھی بھی اس میں ڈوب گئے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے کروڑہ درجات بلند فرمائے تو اور بھی ان کی آگے تصانیف بھی دی ہوئی ہیں اور ان کے شاگر بھی دیے ہوئے ہیں لیکن یہ خاص بات جو میں نے ذکر کی کہ انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا اور بے انتہا تکالیف والی قید کئی سال تک انہوں نے برداشت کی بھئی تو یہ بڑی مبارک کتاب ہے اور مدارس کے اندر داخل درس ہے جو عند اللہ قبولیت کی علامت ہے اچھا بھئی آگے اب کچھ چیزیں لکھ لیں بھئی کاپی نکالیں کاپی اور قلم دو تین چیزیں ہیں وہ لکھ لیں ذرا لکھ لیں بھئی کسی بھی علم کے شروع کرنے سے پہلے کسی بھی علم کے شروع کرنے سے پہلے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے کسی بھی علم کے شروع کرنے سے پہلے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے نمبر ایک اس علم کی تعریف نمبر دو اس علم کا موضوع نمبر دو اس علم کا موضوع اور نمبر تین اس علم کی غرض اور اس کا مقصد نمبر تین اس علم کی غرض اور اس علم کا مقصد لکھ لیا اب لکھئے الگ عنوان علمِ صرف کی تعریف علمِ صرف کی تعریف صرف صاد کے ساتھ اصرف اصرف ہوا علم اصرف ہوا علم بی اصول بی اصول کیسے لکھو گے اصول کے علم کے ساتھ با کو ملا کر لکھنا ہے بی اصول یعرف بها یعرف بها احوال احوال ابنیہ ابنیہ علف با نون یا اور گولتا ابنیہ گولتا تا پر نقطے بھی لگائیں ابنیہ الکلم علف لام کاف چھوٹا لام میم الکلم اللتی اللتی علف لام تا دو نقطوں ولی اور یا اللتی لا مشدد ہے اللتی لیست لیست تا لمبی ہے بی اعراب بی اعراب وبنائن یعنی علمِ صرف وہ یعنی علمِ صرف یعنی علمِ صرف ان قوانین کو جاننے کا نام ہے ان قوانین کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے معرب اور مبنی ہونے کے علاوہ معرب اور مبنی ہونے کے علاوہ کلمے کی کلمے کی بناوٹ کے کلمے کے بننے کے کلمے کے بننے کے احوال کو کہ احوال کو جانا جاتا ہے کہ کونسا کلمہ کس طرح بنا ہے کہ کونسا کلمہ کس طرح بنا ہے لکھ لیا دیکھئے پھر سمجھ لیجئے یہ ذرا عربی عبارت پر نظر رکھیں اصول قوانین بھئی اصول کا کیا معنی ہے قوانین علمِ صرف جو ہے وہ جاننا ہے جاننا ہے بی اصول کس کو قوانین کو کونسے قوانین یعرف بہا احوال اپنیت الکلم کہ پہچانا جاتا ہے ان کے ذریعے کلمے کے بننے کے احوال کو کلمے کی بنا کے احوال بنا یعنی اس کی بناوٹ کلمہ کونسا کلمہ کس ایک سیغہ دوسرے سیغے سے کس طرح بنا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو ترجمہ پر نظر ہے کہ علمِ صرف وہ علم ہے ان قوانین کے جاننے کا جن کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کس چیز کو پہچانا جاتا ہے احوال اپنیت الکلم کلمے کی بنا کے احوال کو کہ کون سا کلمہ کس کلمے سے بنا ہے کیسے بنا ہے کلمے کی بنا کے احوال کو وہ احوال اللہتی لئیست بیعراب و بنائین وہ احوال جو معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے نہ ہو معرب اور مبنی کے وہ تو ہم نح میں پڑھتے ہیں کہ کون سا کلمہ معرب ہے اور کون سا مبنی ہے تو اس لئے کہا وہ بھی تو احوال ہے زیدن پڑھنا ہے یا زیدن پڑھنا ہے یا زیدن یہ بھی کلمے کی حالت ہے یا نہیں ایک حالت کیا ہے زیدن ایک حالت کیا ہے زیدن ایک حالت کیا ہے زیدن تو یہ بھی احوال ہیں تو انہوں نے کہا احوال کے بارے میں بحث کریں گے لیکن سارے احوال نہیں کچھ احوال وہ ہیں جو معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے ہیں وہ ان سے بحث نہیں ہوگی علم صرف میں ان کے بارے میں بحث علم نح میں ہوگی یہاں کون سے احوال کی بحث ہوگی کہ ایک کلمہ دوسرے کلمے سے کیسے بنا ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو بنا کا معنی ہوتا ہے حالت اور بنا وٹ بھئی بنا کا کیا مانا ہے ابنیا جمع ہے ابنیا بنا کی جمع ہے حالت اور بنا وٹ اور دوسرا بنا وہ بھی مبنی ہونا مراد ہے مبنی ہونا اچھا موضوع علم صرف کا موضوع یعنی علم صرف کا موضوع کلمہ ہے علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغہ ہونے کی حیثیت سے یعنی یوں لکھو علم نحو کا موضوع کلمہ ہے اس حیثیت سے کہ وہ کون سا صیغہ ہے اس حیثیت سے کہ وہ کون سا صیغہ ہے ماضی ہے مزارع ہے یا عمر ہے وغیرہ ماضی ہے مزارع ہے یا عمر ہے وغیرہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے اس حیثیت سے کہ وہ کون سا صیغہ ہے کہ وہ کون سا صیغہ ہے ماضی ہے مزارع ہے مزارع عمر ہے وغیرہ ماضی ہے مزارع ہے عمر ہے وغیرہ لکھ لیا آگے لکھ علم صرف کی غرض اور اس کا مقصد علم صرف کی غرض اور اس کا مقصد صیانت ذہنی صیانت صاد کے ساتھ ہے صیعہ صاد یا الف نون اور گولتا صیانت الزہن صیانت ذہنی عن الخطائی عن الخطائی خطا میں خطائی اچھا خطائی کیسے لکھا بھئی خطا الف اور الف کے نیچے حمزہ ڈالنا ہے الف کے بعد نہیں حمزہ ڈالنا الف کے بعد حمزہ ڈالوگے تو کیا بن جائے گا خطائی نہیں خطائی ٹھیک ہے تو یہ الف کے نیچے حمزہ لکھو یہ الف در اصل حمزہ ہے حمزہ کو کس شکل میں لکھتے ہیں الف کی شکل میں کبھی وو اور کبھی یا تو یہ الف حمزہ ہے عن الخطائی اللفظی لفظ کیسے لکھتے ہیں لام فا ضا اس سے دو لام شروع میں لگاؤ کیونکہ الف لام آگیا نا اللفظ اللفظی اور آخر میں یا بھی ساتھ جوڑ دو اللفظی فی کلام العرب فی کلام العرب من حیث السیغ من حیث السیغ لکھ لیا بھئی غرص کیا ہے پھر دیکھو سیانت الزہنی عن الخط اللفظی فی کلام العرب سیانت کا معنی ہے بچانا بچانا ذہن کو بچانا کس چیز سے عن الخط اللفظی لفظی غلطی سے فی کلام العرب کس میں کلام عرب میں من حیث السیغ کس اعتبار سے سیغ کے اعتبار سے یعنی مکرمون پڑھنا ہے مکرمون نہیں پڑھنا کہا زربہ پڑھنا کہا زوریبہ پڑھنا ہے کہا یزریبو پڑھنا ہے کہا یزربو پڑھنا ہے دیکھو لکھنے میں تو ایک جیسے ہوں گے لیکن اگر علم سرف پڑھی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں معروف سیغ پڑھنا چاہیے یا یہاں پر مجھول کا سیغ بغیرہ تو یہ سارے سیغ کی پہچان ہو جاتی ہے ایراب بھی دیکھ رہے ہو بھئی آپ نے اسی طرح اس کو یاد کرنا ہے رٹا لگانا ہے اور پھر ترجمہ اچھی طرح اس کا سمجھ لیں اور یہ عربی تعریفیں آپ نے یاد کرنی ہے ایراب لگاتے جو اگر کہیں آپ کو مشکل لگ رہا ہے اگر نہیں لگ رہ تو کوئی ضرورت دیکھ لیا اب پھر سنو رمانی سے علم صرف وہ جاننا ہے ان قوانین کو جن کے پہچانا جاتا ہے کلم کی بنا کے احوال کو کہ کون سا کلم کیسے بنا ہے وہ احوال اللہ لئی ست ب اعراب وب نائن جو معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے نہ ہوں ان کو نہیں جانا جاتا ان کے علاوہ دوسرے احوال کو جانا جاتا ہے پھر موضوع کلمہ من حیث السیغہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے سیغہ ہونے کی حیثیت سے کون سا سیغہ ہے بھئی ماضی ہے امر ہے نہیں ہے اس میں فاعل ہے اس میں مفعول ہے وغیرہ بھئی اور اس کا مقصد کیا ہے اس عفن کا تو یاد رکھئے مقصد کیا ہے سیانت تاریفات آپ نے مجھے کل یاد کر سنانی ہیں تو یہ جو کتاب ہے علم السیغہ ہم اس میں ذرا تیز چلیں گے کیونکہ ماشاءاللہ آپ سب تو صرفی ہیں اب واب صرف میرے یاد ہے نا سب کو واب صرف اصل بنیاد صرف کی وہ ہے بھئی اور وہ ہم آگے اس میں بھی صرف صغیر آئے گی صرف صغیر صرف صغیر ہر مصنف کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اس کی صرف صغیر بہت مختصر ہوتی ہے کسی کی متوسط کسی کی بہت لمبی ہمارا طریقہ بہترین اور سب سے جامعہ طریقہ ہے متوسط بھئی بہت طویل ہو جائے تو اس کا نام ہے صرف صغیر تو صرف صغیر نہ رہی صرف طویل بن جائے تو متوسط درجہ کی ہے تو وہ اپنے ابواب بھی دہراتے رہیں اور یہاں ہم ساتھ ساتھ وہی ابواب چلائیں گے اور وہ ابواب آپ کو یاد ہوں گے تو جلدی جلدی ہم چلتے جائیں گے اور اگر ابواب یاد نہیں تو پھر اس کتاب سے پوری طرح فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے اور لہٰذا ان ابواب جس کے اگر کچھ کمزور وغیرہ ہوں ان کو پختہ کر لیں اس کو دہر لیں اور اس کتاب میں پھر ہم تیز تیز چلتے رہیں گے جہاں کہیں وہ گردانیں آئیں گی تو سیغہ یہاں سے مادہ یہاں سے لے لیں گے انہوں نے جو لفظ دیا ہوگا اور گردان اپنے طریقے کے مطابق جلدی جلدی آپ لوگوں نے سنانی ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے آگے آگے کتاب کو تھوڑا تھوڑا دیکھ کر بھی آنا ہے اگلے سبق میں کیا آرہا ہے اس کا تھوڑا مطالعہ وغیرہ کر کے آیا کریں اور پھر کوئی گردان وغیرہ آ رہی ہے اس کی پہلے سے مشک کر لیا کریں تاکہ یہاں اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ یہ ولی اب گردان آپ سنائیں تو جلدی سے آپ سنا سکیں آپ کے زبان پر رہا ہو بھئی دعا نئی باتیں اور تحقیقات بھی درج کی تو بڑی ہی پیاری کتاب لکھی بھئی تو اللہ تعالی مصنف کے کروڑہ درجات بلند فرمائے اور ان کا یہ علم ہم سب کے لیے اور آگے آنے والی نسلوں کے لیے خوب نافع فرمائے بھئی چلئے بس بھئی اللہ علم بحقیقت دل کلام اللہ آپ سب کو بڑا علم بنائے آپ سب کو بڑا علم بنائے بھئی